اسلام علیکم رانی ریکی جملے ایک دفع پھر خوش آمدید تو آج ہم بنائیں گے چیز اوملیٹ آپ کو دو طرح کا ناشتہ جا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بوتل کے ساتھ یا چائے کے ساتھ ہلکا پلو کا کچھ بھی کھانا چاہے تو آپ کھا سکتے ہیں بہت اچھی اور جنیگ ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا لے جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنی بریڈ کو اس طرح کار لینا ہے آپ اس میں براؤن بریڈ بھی جوز کر سکتے ہیں اور ملکی بریڈ بھی جوز کر سکتے ہیں تو کٹائی دیکھیں جی بڑی بہترین طریقے سے کی ہے ہم نے اس کے چار پیسز لیے ہیں آپ زیادہ بنانا چاہے تو زیادہ بنا سکتے ہیں تو پیسز لینے کے بعد ایک انڈا ہم نے پہلے ہی توڑ کر رکھا ہے اور یہ دوسرا انڈا بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے انڈا ڈالنے کے بعد آپ آئیں گے جی پیاز کی طرف پیاز کی جو کٹائی ہے وہ آپ نے آمیلیٹ کی طرح کرنی ہے چھوٹی چھوٹی اور باریک باریک کیونکہ اس نے گلنا ہوتا ہے اس کے اندر تو اگر آپ زیادہ بڑے ٹکڑے اس کے کٹیں گے تو پھر وہ اچھے طریقے سے گلے گا نہیں تو پیاز کے بعد باری ہے جی ٹیماتر کی اس سے خون بنتا ہے ٹیماتر ضرور کھایا کریں اس کے بعد یہ ہے جی مرچ ہم نے کٹی تھی ہری مرچ ایک اس کے بعد دھنیا دھنیا ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے دھنیا ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اور جو مسالہ جات ہے وہ اس کو مکس کرنے کے بعد ڈالیں گے کیونکہ میں نے پہلی بتایا تھا اگر آپ ویسے ہی اس کے اندر مسالے ڈالنے شروع کر دیں گے پھر وہ اچھے طریقے سے مکس نہیں ہوتا تو نمک ون ٹیبل سپونز یا اس سے ہاف کم ہسبے ذائقہ لیتے ہیں نمک کے بعد یہ ہے جی کالی مرچ تو کالی مرچ آپ نے تھوڑا سی ڈال لینی آپ اس کی جگہ پہ گرم مسالہ بھی لے سکتے ہیں دونوں کے لیتا لیتا ذائقے ہیں دونوں اچھے طریقے سے بنیں گے اس کے بعد اچھے طریقے سے اس کو مکس اپ کر لیں باہر سے آج شور کافی آ رہا کیونکہ آج عید ملاد نبی کا دن ہے سب کو عید مبارک ہو تو جی ریسی بی کی طرف آتے ہیں اچھے طریقے سے مکس کر دیا دادر مرچ جو ہے وہ بھول گئے تھے تو اس لئے تھوڑی سی دادر مرچ جو ہے وہ ہم نے یوز کی ہے تو دادر مرچ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اچھا یہاں بھی آپ نے لال مرچ نہیں لینی کیونکہ اس کے جو ہے نا وہ گھٹلیں سے بن جاتی ہے جس کے موں میں وہ آئے گا تو وہ جو ہے ذائقہ اس کا خراب ہو جائے گا زیادہ مرچ لگے گی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کمنٹ کیا کریں لائک کریں اس طرح ہم زیادہ موٹیویٹ ہوں گے اور آپ کو زیادہ اور بھی اس سے زیادہ زیادہ ریسپیز دکھائیں گے تو بڑھ میں محنت والا کام ہے ہاں جی جی اب اس کو فرائی کے طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے آئل لے لیا آئل ڈالا ہے ہمارا جو مکسٹر تھا وہ کافی ہے تو ہم ون بائی ون کیونکہ آپ کو دو طرح سے یہ جو بریڈ ہے وہ بنا کے بنانے کا طریقہ سکھائیں گے اس لئے سب سے پہلے ہم ایک طریقہ اس کے بعد پھر دوسرا چیز آمیلیٹ چونکہ یونیک آپ کے لئے ریسپی ہے بلکل نہیں ہے تو اس لئے اس کو ہم نے سیکنڈ نمبر پر رکھا ہے تھوڑا سا فرق ہے تو ساری جو ریسپی ہے وہ غور سے دیکھئے گا تو انڈا جو ہے ہم نے سارے کے سارے جو مکسٹ کیا تھا وہ رکھ دیا ہے طبعے کے اوپر اس کے بعد بریڈ کو ایک طرف سے آپ نے اس کے اوپر لگا کے اور دوسری طرف سے اس کو انڈیل دینا ہے تاکہ دونوں طرف جو ہے اس کا جو بھی ہم نے مکچر تیار کیا تھا وہ لگ جائے تو چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ رانیدے کچن میں ہم جو بھی چیز استعمال کریں گے وہ جو عام طور پر ہر گھر میں چیز موجود ہوتی ہے وہ استعمال کریں گے تو اس لئے طبعے پر کیا ہے ہم نے سپیشل کو برتنی لیا جس طرح نانسٹک وہ بڑا مہنگا آتا ہے ہر گھر میں موجود نہیں ہے تو اس لئے ہم تباہ استعمال کر رہے ہیں تو ایک طرف سے جو انڈا ہے آملیٹ ہمارا اچھے طریقے سے تیار ہو چکے اب اس کو بینڈ کرنے کا طریقہ ذرا غور سے دیکھئے گا آہستہ آہستہ کریں تاکہ چیز اچھے طریقے سے بنے خوبصورے لگے اینڈ پر جب جائیں گے تو دیکھئے گا ہم آپ کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے بہت ہی جنیک ہے بہت ہی اچھا ہے چاروں طرف سے اوپر کی طرف کر دیا ہے جتنے ہمارے پیس تھے اتنا اب دوسرے طریقے سے دوسری طرف سے بھی پکا لیں پک گیا ہے اب اس کو یہ پہلا طریقہ ہے تو ہم اس کے اوپر کیچپ لگا رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگ اپنی فیزیک کا بڑا خیار رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے چیز نہیں استعمال کرنے جیسے میں تو میں کافی کم لوس کیا ہے تقریباً ایک مدھ میں میں نے چھے کیجی لوس کیا ہے کیونکہ میں چیز یوز نہیں کرتا جی تو یہ ایک طریقہ جو ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو ہم اپنے ٹرے میں یا پلیٹ وغیرہ ہمیں نکال لیتے ہیں اب سیکنڈ وی سارا کچھ آپ نے ویسری کرنا ہے جہاں بھی ہم نے کیچپ لگائی تھی وہاں پہ چیز یوز کرنی ہے آپ چیز سلائس بھی یوز کر سکتے ہیں چیز بھی یوز کر سکتے ہیں مزلیلہ چیز بھی یوز کر سکتے ہیں قدو کش کر کے کرنی ہے آپ نے آپ اس کو بند کرنے کے بعد تھوڑا سا زیادہ اس کو گرم کرنا ہے کیونکہ چیز میلٹ ہوتے وقت تھوڑا سا ٹائم لے گی تو جی چیز ہماری تقریباً جو ہے میلٹ ہو چکی ہوگی اس کو بھی اب ہم اچھے طریقے سے اپنے برتن میں نکال لیتے ہیں اور پھر آپ کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں آپ کو کاٹ کے درمیان سے دکھائیں گے بھی آپ دیکھیں گے چیز کتنی مطلب ریسی بھی جو کتنی خوبصور لگتی ہے اندر سے لیں جی کٹائی کر کے دکھائیں جی کیمرے کو لیں جی دیکھیں اس کو دبا کے دکھائیں گے تو اس میں سے چیز نکلے گی یہ دیکھیں جی چیز تو یہ جی چیز آم لیٹ ضرور اس کو تیار کریں اس کو بنائیں مہمانوں کے لیے